اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اس بندے کے انڈکوز میں ایک ڈیڑھ کلو پانی بھر چکا ہے یہ بندہ ہمارے پاس گجراز سے چل کر آیا بولا حکیم جی آپ کا نام سنا ہے اور میرے انڈکوز میں پانی بھر چکا ہے کئی سال سے پریشان ہوں اور ڈوکٹروں کی بہت دوائے کھا چکا ہوں علاج کر چکا ہوں ہم آپریشن پر نو بتا چکی ہے لیکن پانی نکلتا ہی نہیں حکیم جی آپ کا بہت نام سنا ہے بولتا ہے لیکن ہم نے کہا کہ بھائی نام سنا ہے اب ہمارا کام بھی دیکھ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیار کر رہے ہیں ہم دوائی اس کو ہم آلریڈی پکا چکے ہیں آپ اس کو غور سے دیکھ لیں اب اس کو ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس پٹی کے اوپر ڈال رہے ہیں اور اس کو اچھے سے اس کے اوپر بچھا لیں گے آپ اس کو بغور ملاحظہ کریں اور اب اس پٹی کو صحیح طریقے سے ہم اچھے سے دوائی بچھانے کے بعد میں یہ پٹی اس مریض کے انڈکوز پر کریں گے آپ بغور دیکھتے رہے ہیں قریب سے دیکھاؤ کیمرہ کر کے دیکھ رہے ہیں اس کو ہم برابر بچھا رہے ہیں اب اس پٹی کو ہم لگانے والے ہیں اس مریض کے انڈکوز پر جس کے انڈکوز میں ایک ڈیڑھ کلو پانی بھرا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ وہ مریض ہے ایک ڈیڑھ کلو پانی بھرا ہوا بندہ پریشان تھا اور اس کے ہم دیکھ لیں کس طرح دوسری پٹی آج کر رہے ہیں پہلی پٹی اس کے تین دن پہلا ہو چکی ہے اور قریب تیس چالیس پرسنٹ بندے کو فائدہ ہو چکا ہے پہلی پٹی میں اب دوسری پٹی ہم کر رہے ہیں سبتر پرسنٹ فائدہ اس کو دو پٹیوں میں ہو جائے گا اس کے بعد تیسری پٹی تین دن کے بعد ہوگی پھر ویڈیو بنا کر ہم آپ کو دکھائیں گے اور تین پٹیوں میں بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کے پٹی باندھ رہے ہیں صحیح طریقے سے باندھ دیتے ہیں اب بھائیوں میں آپ کو بتا دوں ایک پٹی اس کے اور ہوگی ایک پٹی ہم اس کے سر پر کریں گے کاک پر وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں ویڈیو آپ برابر دیکھتے رہے ہیں ویڈیو میں بنے رہے ہیں کیونکہ یہ آج کی ویڈیو بہت ہی بہترین ہونے والی ہے کیونکہ اس مرض میں لاکھوں لاکھوں روپے لوگ خرص کر لیتے ہیں سرزری کراتے ہیں آپرشن کراتے ہیں لیکن پھر بھی بات نہیں بن پاتی تو بینہ سرزری کے بینہ آپرشن کے علاج ہم ہم کیول تین پٹیوں دوارہ کرتے ہیں تین تین دن کے گیپ سے ہم پٹیاں باندھا کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ لیں سر پر باندھ لگا رہے ہیں ہم پٹی یہ پٹی کی اس طرح ہم کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد میں اس پر دوائی اچھے سے لگانے کے بعد میں اس طریقے سے سر پر پٹی ہم باندھتے ہیں یہ کاک پر باندھی جاتی ہے کیونکہ انڈکوز میں جو پانی اترتا ہے اس کا سمبند کاک سے بہت گہرا ہوتا ہے تو یہ ایک پٹی کاک پر باندھی جاتی ہے اور ایک پٹی نیچہ انڈکوز پر باندھی جاتی ہے یہ دو پٹیاں باندھی جاتی ہیں تین تین دن کے گیپ سے تین بار اور تین بار پٹی باندھنے میں کتنا ہی زیادہ آپ کے پانی آ چکا ہو وہ ختم ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو آپ خوب شیئر کریں تاکہ بھلا لوگوں